میر یوسف علی نامی شخص نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کی ارازی پر ناجائز قبض سے متعلق تفصیلات بتائی اور اس زمن میں ان کی مدد کرنے حکومت سے متعلق کیا دیکھئے میر یوسف علی کا اس زمن میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام میر یوسف علی ہے میرے والد کا نام میر شجاعت علی خیسر صاحب ہے یہ معاملہ شیخ پیٹ کی زمین کا ہے جو میرے آبا و اجداد کی زمین تھی جملہ زمین سولہ اکر دس گھنٹے تھی جس میں سے چودہ اکر ونتیس گھنٹے ہم رام کوٹشور راو صاحب امہ جی کو میرے آبا و اجداد بیش دیے جس کے سیلڈیڈز بھی ہے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے ایک ہی پیچ کے اندر جو سولہ اکر دس گھنٹے کے اندر دو اکر تقریباً دو اکر اٹھارہ گھنٹے کے خریب ہماری زمین بچی جو اس پر نہ ان کا بھی خبزہ ہے نہ ہمارا خبزہ ہے ہم خبزے پہ بھی نہیں جا سک رہے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ وام سی رام وہاں پر خبزہ لے لے کے انہوں وہاں پہ جیسی بھی چلا رہے ہیں وام سی رام ہومز اپرنا والے بغیر کوئی وہاں کے پرمیشن کے بغیر کوئی جو ہے نہ سیلڈیڈز کے بغیر کسی چیزوں کے ہم اس سلسلے میں ہماری طرف سے ہم نمائندگی بھی دیے ڈی سی پی صاحب کو بھی دیے ابھی میں گول گنڈا پی ایس کے پاس ہوں میں گول گنڈا پی ایس میں بھی پھر کمپلنٹ دینے کے لیے جا رہا ہوں میں ابھی میری گزارش ہے کہ کیٹی آر صاحب سے میری خاص طور پر گزارش ہے کہ کیٹی آر صاحب اس ماملے میں ایکشن لے اور بلدیا کمیشنر سے گزارش ہے کہ اس ماملے میں ایکشن لے وہ بغیر پرمیشن کے بغیر پراپر ڈاکیومنٹس کے میری زمین کے اوپر میرے خابز ہو گئے ہیں یہ ہماری زمین ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ہم جو ہے نا پیٹیشن ڈالے ہیں سامنے سامنے ان کے وکیل صاحب جو ہے نا جونئر کو بھیجا دیئے ان کے اپوننٹ کے وکیل بھیجا کے بولے کہ اور تھوڑا ٹائم چاہیے ہمارے سینئر وکیل مصروف ہے اسی طریقے سے حربے کر کے وقت لیا جا رہا ہے اور زمین پر خبزہ کر کے وہاں پر کنسٹرکشن کر رہے ہیں جی سی بیس چلا رہے ہیں بلڈوزر چلا رہے ہیں جس پر ہم پھر ڈی سی پی صاحب سے نمائندگی کرے ڈی سی پی صاحب سے فیبروری میں ہم نمائندگی کرے جس میں فیبروری میں انہوں نے کہا لیٹر ہے میرے پاس میں چاہے تو آپ کو دے دوں گا لیٹر کاپی سرکل انسپیکٹر کو لکھے ہیں گولکنڈا کے کہ تحقیق کریے کیا معاملہ ہے سرکل صاحب کچھ تحقیق کرے ہم کو بلائے ہمارے ڈاکیمنٹس کچھ ان کو بلائے نہیں بلائے ہم نہیں دیکھے اس کے بات ہم کو ایک میسنج آتا کہ یہ سیول میٹر ہے لہٰذا کیسا سیول میٹر ہے سب ایک انسان میری زمین پر خبزہ کرلے رہا انہیں انہیں اس کے پاس رسوغات ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس منسٹر سے میں ایک عام انسان ہوں میں نہیں روکسک رہا ہوں انگو بل دیا اندر ہر جگہ مانیج کرے ہے ہر جگہ میریٹس کر رہے میں نہیں مانیج کرسک رہا ہوں سر آئی میکانی پرسن آئی cannot manage please help me they suppressed us ہمارا کو دپریشن کے اندر ڈال دے رہے اور یہ لکڈاون کا فائدہ اٹھا گیا وہاں پہ کلسکشن کر رہے ہیں stop this vamsi ram stop this upper na build us stop this choudhary and other persons those who are constructing there میری گزاری شہ صاحب آپ سے please understand our pain ہمارے پین کو سمجھے ہمارے درد کو سمجھے ابھی میں complaint دے رہا ہوں دوبارہ گول کنڈا پی ایس میں please help me ہماری مدد کریے ہم حقدار لوگ ہیں آپ کی ناک کے نیچے یہ پورا جو ہے نا گالا بازار جو ہے لینڈ گرابنگ مافیا چل رہا please اس کو رو کیے میری گزاری شہی آپ سے کےٹی آر صاحب آپ سے بہت گزاری شہی آپ ایک sincere اور honest person ہے میری گزاری شہی سر آپ سے میں ہمیشہ آپ کے کام کی تائید کرتا ہوں آپ اچھا کام کرتے ہیں سر please help ہمارا گزورت ہے حکومت کی مدد کی ہمارا گزورت ہے officers کے مدد کی تاکہ ان grabers کروکا جائے یہ زمین کے اوپر خفزداروں کروکا جائے جو غیر خانونی طور پر خفزہ کر رہے ہیں میری گزاری شہی پلیس آپ اس پر action لیجئے میرے پاس تمام تحصیل دار کی report بھی ہے جس میں تحصیل دار نے صاف طور پر کہا ہے کہ وام سی رام وغیرہ کے پاس دو اکر دس گھنٹے ایکسے زمین ہے انہوں ہماری ایکسے زمین پر آکے بڑھ گئے میں وہاں جاتا ہوں ان کو سمجھاتا ہوں ہم کو مارنے کی دھمکی دی جاری ہے ہمیں ختم کرنے کی دھمکی دی جاری ہے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس رسکات ہے اس لیے ہم کو دھمکی دی جاری ہم تیارے سر اگر میری statement غلط ہے تو اس زمین کے پر آپ نے کوئی فاسی دے سکتے اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ فاسی دے دیجئے میں تیار ہوں بٹ پلیس کاما ہوتا ہے ظاہ tire ہموں پلیس کم آبت گئے Texas بٹ پلیس کم آبت ہے ہم نے کھ سکتے ہیں یہ جب میری مسiversary ہے بٹ پلیس کم آبت ہے ہے نیمât بٹیچی اللہ 去 ڈالڈلکڈ ڈالڈ wat تو دانک اس لیا نکو بول رو